السلام علیکم دوستو میں انتہائی شکر گزارا ہوں نور امند فاؤنڈیشن کا اسپیشلی اشواق ملک کا جنہوں نے آج تیسری مرتبہ استاد بخار ڈگری کالے دادو کے اندر جو ریلیف کیمپ ہے وہاں پر سلاب زدگان کے لئے کھانا فراہم کیا اللہ ان کی نیکی قبول فرمائے اس ویڈیو کے توصد سے میں ان سارے سندھ کے لوگوں کو اسپیشلی رکیسٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی سندھ کے کسی بھی علاقے میں سلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں تو براہ مہربانی ان کے کھانے پینے کا ان کے طبی مسائل کا آپ خیال رکھیں یہ لوگ بہت قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں نہ دوائیں خرید کرنے کی ان میں قوت ہے تو براہ مہربانی ان لوگوں کی مدد کرے یہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اس کا تجربہ میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ جب صبح کے وقت ہم نے ٹینٹ کے اندر ان لوگوں کو کھانا پہنچایا تو میں خود پسینے سے نہا گیا تو یہ صورتال ہے یہاں پر یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ جتنا جلدی آگے آئیں گے ان کے مسائل حل ہوتے جائیں گے ہم نے اپنی جو کوشش ہے اس سے بہت سے لوگوں کو یہاں پر مچہ دانیا دی ہوئی ہیں اور سابند دیئے ہوئے ہیں بچوں کے لیے ہم بسکیٹ کے انتظام کیا ہے وہ ہم ان لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ اس کالج کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو کہ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے لوگ کیونکہ سب کو ایک آسرہ ہے کہ یہاں پہ کھانا مل رہا ہے اور روٹی مل رہی ہے سالن مل رہا ہے تو یقیناً لوگوں کا یہاں پہ آنا بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے کوشش کیے کہ میں مختلف دوستوں سے گزارش رکھتا ہوں کہ برائے مربان ان کے لیے راشن کا جو کھانے کا راشن ہے اس کا احتمام کریں تاکہ یہ لوگ خود اپنے حساب سے پکائیں تو اور زیادہ ان کو آسانی ہو جائے گی بیسے جو دوست بھی اس سارے معاملات میں ہماری مدد کر رہے ہیں میں ان کا انتہائی شکر گزاروں ان سارے مخیر حضرات کا جو وقفن وقفن یہاں اس کیم پہ آتے ہیں ان لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرتے ہیں بچوں کے لیے بسکٹ تقسیم کرتے ہیں وہ ساتھ میں اور طبی مسائل کے حوالے سے میڈیسنز کی بھی تقسیم جو مختلف انجیوز یہاں پہ کر رہی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت ان لوگوں کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی سماجی اور مذہبی فرض بنتا ہے یہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں اور یہ اپنے گھروں سے جب نکلے تھے تو ان کے پاس سوائے ان کے بچے اور ان کی اپنی وجود تھا کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مخیر حضرات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور مخیر حضرات دل کھول کر ان کی مدد بھی کر رہے ہیں جو کہ یقینا اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے گا ساتھ میں دادو ایڈمنسیشن سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کی طرف سے جو کھانا یہاں آتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور لوگ پھر بھوکے رہ جاتے ہیں تو جو بھی دوست آتے ہیں ہم ان کا جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو وہ کم پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا تو مختلف دوست مختلف اوقات میں یہاں پہ کھانا دے جاتے ہیں جو اگر ہم حساب کریں سراسری کے تو صرف دو وٹ کی روٹی ان کو محسر ہو رہی ہے یہاں پر تو برائے مہربانی آگے آئیں ان لوگوں کی مدد کریں جو بھی دوست مدد کرنا چاہے کھانا پکا کے یہاں آئیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ایک ایک فیملی تک ان کو لے جائیں گے اور کھانے کی جو تقسیم کا عمل ہے اس کو پرسکون رکھیں گے رش ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ تیرہ سو سے زیادہ بچے یہاں پر موجود ہیں تو ان بچوں کی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں ان کے کھلونے کی خواہشیں ہیں ان کی اور بھی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو یہاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور میں مخیر حضرات سے اس کی منجاش کے لیے روکیسٹ بھیجتا رہتا ہوں تو اشفاق بھائی نے آج مجھ سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ وہ شام کو یہاں پر دودھ کی سپلائے دیں گے تاکہ وہ بچے جنہیں دودھ کی مشکل ہے یعنی وہ لوگ جو دودھ خریدنے کی قوت نہیں رکھتے تو انشاءاللہ آج شام ان کے درمیان ہم دودھ کی تقسیم بھی رکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ اور بھی لوگ آگے بڑھ کر ان لوگوں کی خزمت کریں ان کی صفائی کے لیے میں ہمیشہ دادو میسپل کو الزام دیتا ہوں کہ براہ میرمانی یہاں آ کر ان کی صفائی کا ڈال رکھیں میرے پاس جو سینیٹی ورکر ہیں ان کے حساب سے یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہماری گنجائش سے زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے صفائی کا عمل وہ توپر طریقے سے ہم نہیں کر سکتے تو براہ میرمانی دادو میسپل سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دو قدم آگے بڑھ کر یہاں پر جو آپ کے سینیٹی ورکر پہلے آتے تھے وہ اب نہیں آ رہے پاکستان زندہ آباد